مجھے چینل کے سبسکرائی کرے آئی کون بیل کے پرس کرے ہوتی آئیں تھا تازی نئی ویڈیوز جو پارے میں وضیق معلومات تھی سکتے یہ بنیادی میں اس جو جے کے بھی پوائنٹس آئیں یہ وہاں کے انٹری ٹریسٹ ماستری جو ڈیان میں ویڈیرہ میں کم ہی دو انہی خواہ سوائی یعنی چھین ستوں اٹھون ناؤں یاریں بارہیں تائیں ساگی پیسک وہاں کے کم اچھی سکے تھی آن سنپل ڈیویڈن کی آنڈی سو چار بانگے ٹریز ارپ ٹری بانگے بہ سب کم پیری آ aquellی وند چھدائی ندا تیک بانگے بہ کے وند کندہ زرب میں آنی داتے بہ بانگے ہکتی ہندو دو ناؤں ہاں ماںکھوڑا ہم نائی ناؤں ڈیسو بہ بہ مکت جیو ڈیو بہ پر ٹری مکت جیو واقی چار آن آج اس جو جواب انہی کا پو بیو کوششن ہے اٹھ بھانگے ناؤں زرہ بھیک بھانگے بھاندیاں بھانگے تری اٹھ بھانگے ناؤں ساگی چاگیا تھے ہی بھی ساگیوں ہنو بھانڈ کے سواں زرہ مانی دات ہے ہیٹھی رکم ماتھے ماتھیں رکم ہیٹھ تیویں دی ہان آمو سامو ٹکے جو کھوڑو دیسو انہی کے ٹھے ٹکا ناؤں لگو ہی دائے بھجو کھوڑو اٹھ کے چار تپا لگو ورہی بھجو کھوڑو چار کے بھدھ پا لگو ہان ماتھیں بھر رہا ہیٹھی ٹھے رہا وہ بھانگے تیتھے انجھے جواب انہی کا پو ہی کوششن نمبر تری انہی میں تمہاری سندھا تو بھدھ دفعہ وندہ پہنی وندہ ہی چھڑایا ساں تو ہی پنج بھانگے چار تھی بھی وندہ ہی چھڑایا تو بھانگے ہی کتھی جڑے ہی وندہ چھڑایا تو ان کے زرب جی نشانی دی ماتھیں رکم ہیٹ ہیٹھی ماتھیں تھی ہان تو آج سندھا دی بھجو کھوڑو چار کے بھدھ پا لگو پنج جو ساموڈہ کے بھدھ پا لگو ماتھیں رہو ٹے ہیٹھ بڑھو چار ہیٹھیاں بھی کھا پان میں زرب تھی انہی کھا پوہ نمبر چوتھوں کوششن نو بھانگے پنج وندیاں بھانگے پندرہ زرب ایک بھانگے بھا پہر ہی میں وند کی آمان چڑایا تو وند کی جلے زرب میں آنے دا ہی پندرہ ماتھیں تھی اندو بھا ہیٹ چی اندو ہان ٹکے جو کھوڑو پنج جو کھوڑو ہن پندرہ کے تے دفا لگو باقی کھوڑا کون تھا لگن تینکرے ماتھیں پان میں زرب ہیٹھیاں پان میں زرب تھی بیا تو ماتھیں زرب نائی ٹکا ستاوی ہیٹھیاں بڑھو چار تھی بیا ہان ماتھیں رکم وڈیا ہیٹھن انڈیا تھن گیا ہاں پان جو سجن میں آنے سگو تھا ہان ہیٹھی رکم ماتھیں کی کندی وند چھ چنگ چوہی تھی اندو ست میں چار و تے ریا ٹرے ب ماتھیں چینی پاچی ہیٹ رہندہ چار ایوڑے طریقے سے آنے جو جواب تھا ہیٹیب چھڑے سگو تھا ہیٹیب چھڑے سگو تھا انہی خواہ کوششن نمبر پان جو یہ رکم آنے پان جو نمبر بہ بھانگے تے بہ جرب없ے وندیاں تے بھانگے بہ جو بریکیٹ آئی ہانے نمبر پان جو صندہ تے بھی وند تھے پہ ہی بریکیٹ کبھی یا یہ لکھی ضرب جو ہی وندواری رکم ہیٹھ تھی اندھی ہن آما ساما بکا آما ساما ٹکا آیاں جو بھانت باکی رہو وند انہی خواہ نمبر پان جو چڑے پان جو چڑے بھاند ایوไป ہیٹ تھی ہیٹ تھی ہیٹ تھی ان کا پو ہی بک جو کھوڑو ڈیسو چار کھے اماں جی اگیاں ہی بکو ہن بکے میں بھی ہو ہی ٹکو ٹکے میں بھی ہو ہاں ماتھی رائے ون بھانگے چار رائے جواب انہیں کام پو ہی ستو نمبر کوششن ہاں ساگے طریقے ساں تھوڑو بریکیڈ جو ازافو کھایا ہوئے ہوئے ہاں ماتھی رکم ہی ساگی ساگی آئی انہیں ونڈا تھی ونڈ سو دو مائنس چار بریکیڈ تریز ربہ ہیٹ ہا لے ہو ہاں دیسو ہی چار جو کھوڑو ہن اٹھ کے بدھپا لگو کاٹو کاٹو میں کینسل تھی ہو اما سامائی بکا ہیٹ ماتھی کٹ جیویا کینسل تھی ہو ٹکو ٹکے میں ہو باقی ماتھی صرف چار رائے ہو چار جو کھوڑو بدھپا جی کو اٹھ کے لگو ہو وہ ہی رائے ہو انہیں کھا کوئا کوسچن نمبر اٹھ ہوں یہی مناہين میں بھی ساگی تریجیسہ ہاں دو ماتھی بریکیڈ ساگی ساگی مائنس پندرام ہاں ہاں ٹکی سی انہیں ونڈ چھڑا ہنڈ دو پاسیاری رکم ہیٹ ہلیگیند دو ہیٹ ہلید دو پاسیاری رکم ہیٹ ہلی گیند دو ہیٹ ہلی گیند ہنڈ سوال انہیں پو تو ماتھی سندہ ہی کاٹو کاٹو میں گھو ہی بھی کٹو کٹو میں بھی ہو ہان ہن پنج جو کھوڑنگے تے دفا لگو ہی آما ساما ٹکا ہی آما ساما پنج ہٹمتھین کٹ جی ویا صرف یہ پلس جو ٹک ہو رہے ہو ایڑے طریقے سا ہی کوسچن نمبر اٹھ پورا تھی گیا ہان اصا اردو میں انہی ساگی کوسچن کے دو آئیں دا سنی اب اردو میں آپ دیکھیں گے اسی طرح ہی آپ کو تقسیم اور زرب جو ہے ہمیں چھوڑانی ہیں سمپل سادے طریقے سے سب سے پہلے آپ کیا چھوڑائیں گے اس میں یہ ایک بٹا دو جو ہے ڈوائیڈ میں دیا ہوا ہے جب ڈوائیڈ ختم کریں گے تو زرب آئے گا تو یہ ایک بٹا دو سے دو اپان ایک ہو جائے گا اب آمنے سامنے پاڑے لگائیں گے جو جس میں کینسل ہو سکے ہو جائے گا اب دو دو میں گئے تین تین میں گئے باقی چار رہا دوسری کوسچن پر نظر رکھیں گے اس میں بھی یہ تقسیم ہے زرب چھوڑائیں گے تو تری اپان ٹو اوپر نیچے ہو جائیں گے اب آمنے سامنے پاڑے لگائیں گے تین کا نو کو تین دفعہ لگا یہ دو کا آٹھ کو چار دفعہ لگا پھر اس دو نے اس چار کو دو دفعہ لگایا باقی اوپر دو رہا اور نیچے یعنی آپ کا تین رہ گیا اب اس میں دیکھیں دو دفعہ ڈوائیڈ ہے تقسیم ہے تو یہ زرب میں لیا ہے تو چار اپان پانچ سے پانچ بٹا چار آ جائے گا ایک بٹا دو سے دو اپان ایک ہو جائے گا زرب میں لانے سے اب آپ نے پانچ کا اسے دو دفعہ لگایا اس دو نے اسے دو دفعہ لگایا چار کو باقی یعنی آپ کا کیا رہ گیا اوپر تین رہ اب نیچے دو یہ دو نیچے ہیں ان کو آپ پس نیچے ہی زرب کر کے لکھیں گے دو دنی چار ہو جائے گا پھر اگلا کوسچن ہے اس میں ڈوائیڈ دیکھیں یہ پڑی ہے تو یہ دو پان پندرہ زرب میں لائیں گے تو ڈوائیڈ ختم کریں گے تو پندرہ پان دو ہو جائے گا اب یہ پانچ نے اسے تین دفعہ پاڑا لگایا اب مزید پاڑے نہیں لگ رہے ہیں اس لئے اوپر آلی رقمیں اوپر زرب ہوں گی نیچے والی نیچے زرب ہوں گی نو تیہ ستائیس دو دنی چار اب دیکھیں اوپر رقم بڑی ہے تو یہ چھوٹی اس کو تقسیم اور بھی کر سکتی ہے چھ چونکے چوبیس لگا پاڑا چھ دفعہ سات میں چار گے تین بقایا اوپر نیچے یہ چار اس طرح یہ چار کوسچن آپ کے پورے ہوئے ہیں اب اس کے بعد ہے پانچوں کوسچن پانچوں کوسچن وہی سمپل ڈوائیڈ ہے اب تھوڑا اضافہ کیا گیا بریک ایٹ کا اس میں دیکھیں دو زرب تین ہے یہ ڈوائیڈ ہے تو یہ نیچے چلا جائے گا تو آمنے سامنے تین گئے دو گئے باقی ایک راہ اگلا کوسچن ہے اسی طرح دیکھیں آگے چار کا اضافہ کیا گیا تو یہ سامنے دکھا اسی طرح یہ ڈوائیڈ چار اور یہ بریک ایٹ پوری ڈوائیڈ کی وجہ سے نیچے چلی جائے گی اب اسی طرح تین تین میں گیا اوپر دو دو میں گیا اوپر راہ ون نیچے راہ چار یہ راہ جائے گا اب آپ ساتھ میں اس کوسچن کی طرف آئیں گے اسی میں دیکھیں مائنس چار اور درمیانی بریک ایٹ کا اضافہ کیا گیا ہے تو پہلے حالہ حصہ جو بھی ہے وہ اوپر یہ ڈوائیڈ چھوڑائیں گے تو یہ حصہ نیچے چلا جائے گا اب اس میں دیکھیں یہ مائنس مائنس میں کینسل چار میں آٹھ کو دو دپا لگایا دو دو میں کینسل تین تین میں کینسل باقی اوپر راہ یہ دو یہ بجواب اب اگلا کوسچن ہے اسی میں دیکھیں تھوڑا بریک ایٹ کا اضافہ کیا گیا ہے چھوٹی اور درمیانی بریک ایٹ کے ساتھ ڈوائیڈ ہے یہ نیچے چلا جائے گا جب بھی تقسیم چھوڑائیں گے تو اس کے ساتھ حالی رقم نیچے چلی جائے گی مائنس مائنس میں کینسل اس پانچ نے اس پندرہ کو تین دفعہ لگایا یہ آمنے سامنے تین گئے یہ آمنے سامنے پانچ گئے مائنس مائنس میں کینسل یہ مائنس مائنس میں کینسل باقی تین رہ گیا جواب اس طرح آج کا یہ سمپل سادے طریقے سے ضرب اور تقسیم کرنا آپ نے سیکھا اور مزید معلومات کے لیے مہربانی کر کے میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی نئی ویڈیوز آئیکون پریس بیل کو پریس کریں گے تو نئی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن میتا رہے گا تھینکس مہربانی